نمسکار کنزیومر اڈا میں آپ کا سفاغت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں وپن بھٹ اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ خوش رہنے کا کیا کوئی منتر اگزیس کرتا ہے دیکھئے خوش رہنا لائف میں بڑا امپورٹنٹ ہے کون نہیں چاہے گا کہ لائف میں خوش نہ رہے لیکن خوشی ہے کہ مانتی نہیں جہاں کبھی خوشی کبھی گم اور ایسی تمام چیزیں لائف میں لگاتار بنی رہتی ہے لیکن کیا خوشی کا کوئی پیمانہ ہے کیا خوش رہنے کا کوئی طریقہ ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی کیا خوش رہنا سیکھا جا سکتا ہے کوئی ہے سسٹم ایسا آج ان سب پر بات کریں گے کیونکہ ہاں واقعی خوش رہیں گے تو پھر پرابلم ہی کیا ہے لائف میں سب چنگاسی تو یہ بات آج ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر سال ایک happiness report آتی ہے دنیا بھر میں جو پرمکھ دیش ہیں ان کے بیچ ایک happiness index بنایا جاتا ہے اور پھر مہاپا جاتا ہے کہ کس دیش کے لوگ کتنے خوش ہیں ریپورٹ ایک بار پھر آزر ہے بھارت کا اس تھان کوئی بہتر تو نہیں ہے ایک سو چالیس سے اوپر کے دیشوں میں سو کے اوپر کا نمبر لگایا exactly کیا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے اس ریپورٹ کے کیا ہائلائٹ سے وہ آپ کو بتاتے ہیں پھر بات کریں گے خوشیوں پر تو بھارت کا جناب ایک سو چھبیسوہ نمبر ہے ایک سو تیرالیس دیشوں کے بیچ میں یعنی خوشیوں کے معاملے میں اچھا نہیں ہے اپنے دیش کا معاملہ پر دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہے کیا ہے اچھا اس ریپورٹ میں انڈیا سپیسفک کچھ باتیں وہ آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی شادی شدہ لوگ خواروں سے زیادہ خوش ہیں بزرگوں میں لائف سیٹسفیکشن بہتر ہے یہ بھی ہے بزرگوں میں پرش مہیلاؤں سے زیادہ خوش ہیں بڑی جاتی اور اچھی شکشہ جو لوگ اس سے بریکٹ میں فال کر رہے ہیں مانا گیا یا دیکھا گیا یا ناپا گیا ہے کہ وہ زیادہ خوش پاتے ہیں اپنے آپ کو بھارت کے لوگ تناؤں میں زیادہ رہتے ہیں یہ بھی اس ریپورٹ میں ہم لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں لیتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے ڈپریشن اور دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں دیش کے اندر ہاں جی بڑھ رہی ہیں بہت ریپورٹنگ ہوتی ہے ڈپریشن کی اور اس سے دل کی بیماری کا آسوسییشن بھی ہے یہ ہم نے پہلے بھی کئی کارکرموں میں دیکھا ہے برشتہ چار اپرات کے ماملے زیادہ ہیں بھارت کے اندر اور یہ بھی لوگوں کی خوشیوں کا کم ہونے کا کارن بنتے ہیں اس کے علاوہ بھارتیوں میں سرکشا کی بھاونہ کم ہے اب یہ سرکشا کی بھاونہ ایک بہت رہد ٹائپ کا ماملہ ہے کس طرح کی سرکشا کیسی سرکشا آردھک ساماجک مانسک سرکشا اب کیا آدھار تھا جس پر یہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے تو پرتی ویکتی جی ڈی پی یعنی gross domestic product جو ہوتا ہے کسی دیش کا وہ per person بھی نکالا جاتا ہے اس آدھار پر یہ ریپورٹ کا ایک پہمانہ ہے پرتی ویکتی جی ڈی پی کسی دیش کی کیا ہے سوست جیون کی پرتیاشہ کیا ہے یعنی کہ لوگوں کا سوست اس دیش میں کیسا ہے اور اسے بہتر رکھنے کے لیے دیش کے اندر کیا سوویدھائیں ہیں کوئی ایسا جس پر بھروسہ ہو یہ بڑا انڈیویجولسٹک پوائنٹ ہے کہ بھئی آپ کے لائف میں ہو یا آپ پھر ایک لیڈر ہو یا کچھ بھی ایسی چیز ہو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی مجھے ان پر بھروسہ ہے زندگی کے نینے لینے کی آزادی ہو یہ ایک پوائنٹ تھا آدھار تھا جس کے اوپر اس ریپورٹ کو تیار کیا گیا ادھارتہ کتنی ہیں دانشیلتہ کتنی ہیں کسی دیش کے اندر یا اس کے لوگوں کے اندر یہ آدھار تھا اس کے علاوہ برشتہ چار سے مکتی جو ہم نے پہلے بھی ایک پوائنٹ دیکھا وہ کی کتنی برشتہ چار کم ہو رہی ہے یہ سب چیزیں ہیں تو یہ تو دیکھیں ایک بات ہوئی یہ ایک دیش کی خوشی کا پیمانہ ہے ایک دیش اور ہم کیا سیم ہیں کیا آپ کی آج کی اروز مرہ کی خوشی آپ کی دیش کی خوشی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے تو دو الگ الگ چیزیں ہیں تھوڑی چیز پر بھی بات کریں گے لیکن مینلی آج ہمارا فوکرس ہوگا کہ آپ کیسے خوش رہیں ان جنرل وہ آپ خوش ہوں گے تو دیش اپنے آپ خوش ہو جائے گا چلے تو کارکرم کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں دو خاص مہمان ہیپی پلس کنسلٹنگ کے فاؤنڈر آشیش امبشتہ اور لائف اینڈ ہیپنیس کوچ اردیما دعا دونوں کا بہت بہت سواگت ہے چلے شروعات کرتے ہیں چھوڑے چھوڑے جواب لیں گے اور جلدی سے آگے بڑھیں گے ڈھیر سارے سوال ہیں میرے پاس تو آشیش جی پہلے تو یہی سوال یہ ہیپنیس انڈیکس میں ہم کافی پیچھے ہیں تو کیا ایک دیش کی خوشی یا اس طرح کے انڈیکس کی خوشی اور ہماری روز مرہ کی خوشی اس پہ کوئی سیدھا کنیکشن ہے آشیش جی جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو جہاں تک اپنی رینکنگ کا سوال ہے ہم ایک سو چھوڑیس پہ ہیں جیسا کی آپ نے بتایا ان فیک اگر آپ لاسٹ ایئر سے ایک کمپیریزن کریں گے تو ہم اب پچھلے سال ہم ون تھٹی سکس پہ تھے تو وہاں سے تو ہم اوپر اٹھے ہیں ایکچولی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے بٹ میرا ایک پسپیکٹیو یہ ہے کہ میں اس پرٹکلر سٹیڈی کو دو جار بارہ سے دیکھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر سال ہم بوٹم کوٹائل میں رہتے ہیں تو ہیپی پلس ایک کمپنی نے ہم نے پچھلے تین سال سے انہی کوششنز پہ ہم نے یہ سروے سٹارٹ کیا اور جو لائف سٹیسفیکشن سکور ہے ہمارا وہ سکس پائنٹ فور فور پہ ہے ان کمپیریزن ٹو جو یہ یو این کی ریپورٹ آئی ہے جو ہمیں فور پائنٹ زیرون نائن پہ بتاتی ہے میرا تھوڑا سا ویو ہے کہ ہم اتنے بھی بورے نہیں ہیں جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو میرا ایک سوال تھا کہ کیا دیش کی خوشی اور ہماری انڈویجول خوشی کوئی ڈائریکٹ کوریلیشن ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں دیکھئے یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے کہ دو چیزیں ہمیں امپیکٹ کرتی ہیں ایک تو ہم جسے وہ میکرو کنڈیشنز بولتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بات کیا کہ کرپشن کتنا ہے ادال سیلتہ کتنی ہے آپ فریڈم آف چوائسز کتنے یہ سارے میکرو کنڈیشنز ہیں بٹ ہمارے پاس کچھ ایسے کنڈیشنز ہیں جو ہمارے میکرو لیبل پہ ہمیں ایفیکٹ کرتی ہیں جیسے کی آپ کی ریلیشنشپ اردیلت کیسی ہیں آپ کا سواست کیسا ہے آپ کی فائنانشیل کلاریٹی کیا ہے آپ کی لائپ میں میننگ ار پرپس ہے کی نہیں تو میرے خیال سے بلکل وہ کوریلیشن ہے لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جب ہمارا میکرو اچھا ہوتا ہے تو ہم میکرو کنڈیشنز پہ بھی دھیان دے سکتے ہیں اور اگر ہمارا میکرو اچھا ہوتا ہے تو پھر میکرو کنڈیشنز بھی ایمپیکٹ ہوتی ہیں تو سیمپل آنسر ہے یہ کوریلیشن ہے بات بھی سہیے کہ دیش میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر کس طریقی پرستیتیاں ہیں وہ آپ کو خوشی یا دکھی کر سکتی ہیں اور پھر آپ کے اپنے جیون میں کس طریقی پرستیتیاں ہیں وہ آپ کو خوشی یا دکھ کر سکتی ہیں ریٹ اردبہ یہ بتائیے کہ خوشیوں کا مطلب کیا ہے ٹیکنیکلی بھی اور کیمیکلی بھی احساس احساس ایک بہت ہی دیپ احساس اور ایک ایسا انبھاو جس کو ورڈز میں ایکسپریس کرنا بہت ہی مشکل ہوگا خوشی کو ہم کھانے کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں خوشی کو ہم ایک پروفیشنل کریئر جو اوپر جا رہا ہے اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ احساس جب ایک ماں کی جھپی ایک بچے کو لگتی ہے ایک وہ احساس جب ایک فادر ایک بیٹی کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کیسے ہو ایک وہ احساس ایسا انبھاو جو ہمارے ہاتھ میں اپنے آپ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے لیکن چیزیں بہت ہی تیزی سے چینج ہوئی ہمارے انوائرمنٹ میں اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹکس بہت ساری چیزیں چینج ہوئیں جس نے اچھا تو بہت کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بتا ہے کہ ہم اس احساس اور اس انبھاو سے دور جا رہے ہیں جی تو آپ نے کہا ہے احساس تو اگر مجھے اے آئی کے ساتھ ہی خوشی مل رہی ہے تو تو پھر وہاں بھی میں خوش ہو گیا اچھا یہ بات ہوگی ٹیکنیکلی کیمیکلی کیا ہوتا ہے کیا آپ ڈوپو مائن یا دو چار الگ الگ ہارمونز ہیں ہیپینیس ہارمون یہ وہ ان کے ریلیز ہونے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے جی بلکل آپ یہ سمجھئے کہ مان لیجے میں آج صبح 5 کلومیٹرز رن کیا یا میں نے یوگا کیا یا میں نے کوئی ایسی چیز کری جس کے ساتھ میں احساس اور کنیکشن دیپلی بنا پاتے ہوں جب وہ کنیکشن ہوتا ہے تو ہمارے بائیو کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بائیو کیمیکل ریاکشن کے ساتھ ساتھ آپ نوٹس کیجے گا کہ آپ یہ جو مرسلز ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے چائنی مرسلز ہمارے ہیڈ مرسلز ہمارے فیس مرسلز اور جس طریقے سے ہم لوگ بریت کر رہے ہوتے ہیں وہ بارہ سال کی پورے ستاڈی میں دوزارت بائیس میں میں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اگزامپلز کے جیسے کی باہر جا کے وارک کرنا اور یہ نوٹس کیا کہ کتنے لوگوں کی مسلز بہت سٹریسد ہیں لیکن ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ سٹریسد ہیں یہ ایک بہت ہی ڈیپ پروگرام ہے جو ہم انکونشسلی بینا کسی ریزن کے رن کر رہے ہیں جیسے ایسے ہو جانا اور ہو سکتا ہے کہ ہم ٹینشن لے لیں لیکن کتنی بار دن میں ہماری مسلز ایسے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ڈوپومین جو کیمیکل ریاکشن ہمارے باڈی میں ہونے چاہیے وہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں جب ہمارے کیمیکل ریاکشن ریڈیوز ہو جائیں گے آٹومیٹکلی یہ سمجھے ایک بلون ہے آپ اس میں ہوا بھرتے جا رہے ہیں بھرتے جا رہے ہیں بھرتے جا رہے ہیں لیکن کس چیز کی اس ٹینشن کی تو جب وہ ہوا بھر جائے گی تو وہ ایک لوگوں نے بہت بار محسوس کیا ہوگا کہ ہم موو بھی نہیں کت پاتے ہم سوچ نہیں پاتے ہیں فود آ جاتا ہے برین میں ایک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے پتا نہیں کیا ہو رہا سب کچھ کتھن لگتا ہے اتنا سٹریس کریئیٹ ہو جاتا ہے آج کا وقت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ اس کو اور تھوڑا ایکس پیر کریں گے میں کیونکہ کوئیکلی آنسر چاہوں گا بہت کوئیک ملتا ہم ایف ایک یوز جیسا اس کو چلاتے شو کو آشیز جی مجھے بتائیے کی اب دیکھئے کیا خوشی ہمارا نیچر بھی ہو سکتا ہے ملتا ایک ہی گھر میں دو تین لوگ ہیں چار لوگ ہیں انہی کنڈیشن میں رہتے لگ بگ ایک ہی طریقی چیزیں کرتے ایک ہی طرح کھانا کھاتے ایک وقت خوش رہتا ایک وقت ہمیشہ تھوڑا دکھی سا رہتا ہے تو کیا یہ نیچر بھی ہے ہمارا ان فیکٹ اس پہ جو ریسرچ ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 50% جو ہماری خوشی ہے وہ ہمارے ڈینے سے آتی ہے اور ایک سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ بائی برد کافی اچھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بائی برد تھوڑا سا دسمیس ہوتے ہیں اور پیسی میسٹک ہوتے ہیں تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نیچر میں بھی یہ چیز دکھتی ہے کہ کچھ لوگ positively wired ہیں اور کچھ لوگ negatively wired ہیں ایس ایسا ہوتا ہے ردیما کیا سب کی خوشیوں کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے مطلب کوئی بلکل بلکل الگ ہو سکتے ہیں اور اس کا reason ٹیکنیک کے لیے ہے کہ ہمارا برین ایک پرگرام ریلیز کرتا ہے جب بچپن میں مجھے ایک بار ایک ایسے فلار دیئے گئے تھے اور مجھے بہت 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 خوشی ہوئی تھی تو ایک ایک کریئیٹ ہو گیا ہے برین میں اور جیسے ہی میں اس فلار کو اس کلر کو اور اس سمیل کو سنسز سے محسوس کرتی ہوں تو برین مہا پروگرام کر دیتا ہے اسی لیے ہر ایک کی خوشی الگ ہوتی ہے کسی کا حلوہ اور کسی کا صرف دوڑنا اچھا تو اگر سوال آشش یہ کہ اگر ہم یہ ایڈنٹی فائی کر پائیں کہ ہمیں کن چیزوں میں خوشی ملتی ملتی پوسٹیف چیزوں کے ساتھ یوں نہیں کہ مجھے کسی کو مارنے میں خوشی ملتی تو میں لوگوں کو مارنا شروع کر دوں پیٹنا شروع کر دوں لیکن اگر آپ ایڈنٹی فائی کر پائیں تھوڑا کہ یہ پرٹیکولر چیزوں میں مجھے خوشی ملتی مجھے اچھا لگتا ہے اور آپ اس پر کام کریں تھوڑا سا فوکس کریں تو کیا آپ خوش رہنا سیکھ سکتے ہیں یا زیادہ خوش رہ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ جو میرا ہمارا پرسپیکٹیو ہے جو جب میں پرسپیکٹیو کی تو میں نے یہ پایا کی اچھلی موسٹ اپ ہپنیس کنٹرول کنٹرول جس بھی کانٹیکسٹ میں اگر اپنے مائنڈ کو ایسا پروگرام کیا ہے کی یو کن ستیل فائند سامتھنگ پوزیٹیو آت اوٹ 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 اپنے ہپنیس مسلز کو بیلد کرتے ہیں تو یو کن بی ویڈ ویڈ سکسیس فول کیونکہ یہ فیزیکل ہیل تو سب کو دکھ جاتا ہے بٹ مینٹل ہیل دکھتا نہیں اس لئے لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے لیکن جیسا کی اپنی بولا کی اگر لوگ اس پہ دھیان دیں پوزیٹیو بنایے تو ایک سمیہ کے بعد آپ کو ہیپنیس آٹومیٹکلی آنے لگے گی اور یو فیل مچ بیٹر جی ردیما کیا کچھ ہیبیٹس جیسے اپنے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اگر آپ فٹ ہیں مطلب آپ تھوڑا فٹنیس پہ دھیان دیتے ہیں تھوڑا سا ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تھوڑا فٹنیس کے لیول اتنے اچھے نہیں کیا ہم ایسا بول سکتے ہیں اس کا بھی ٹیکنیکل ریزن ہے جب ہمارے برین میں ہم ہم جب بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو فزیکل ہوتی ہے اس میں دونوں پاس انوال ہوتے پورا باڈی انوال ہوتا ہے بکرس بورا باڈی انوال بیٹھے بیٹھے ہوں تو میرے پاس پیس ہے اس لانگویج کو بھرنے کے لیے اف کارس اگر اگر بھی ایک پروگرام ہے کہ میں لانگویج پوزیٹیب لی بولتے ہوں کہ لانگویج نیگیٹیب لی بولتے تو جتنا پیس آجاتا ہے ہمارا تینڈینسی ہے بہت سارے لوگ پرسنتیج زیادہ ہے کہ وہ نیگیٹیب ڈائلوگ میں چلے جاتے ہیں بیس ڈیر 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 بہت کم پرسنتیج ایسا جو پوزیٹیب میں جائے تو ہاں فزیقل اکٹیویٹیز کوئی بھی ٹائپ کا فزیقل اکٹیویٹی نوٹ یوگا اور رنگ اور آپ تھوڑا فٹنس پہ دھیان دیتے ہیں اپنی یوگا کچھ بھی اس طرح کی چیز اپنے دن چریہ میں موبائل سوال کرتے ہیں جہاں پر کچھ انڈیویزول چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے تو آشی صاحب کیا ہمارے کھان پان کا کیسا ہم کھانا کھا رہے ہیں اگر بہت زیادہ فرائیڈ فوڈ کھا رہے ہیں جنگ فوڈ کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے ہیپنیس کو نیچے رکھ سکتا اور اگر ہم ایک ہلڈی اور اچھی میل لیں تو کیا ہماری خوشیوں کا کوئی کنیکشن ہے سوست سریر میں آپ کی سوست من کا واس ہوتا ہے اور جب سوست سریر کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا کھاتے ہیں کتنا سوتے ہیں اور کتنا چلتے ہیں یہ تین چیزوں کا بہت بڑا یوگدان ہیں فیزیکلی بات مینٹلی بھی آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آپ کی خوشی سوچ ہے کہ آپ خود کے وارے میں بیچار ہے کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور آج نہیں تو کل اس کا امپیکٹ آنہ ہی یہ جو سوچ ہے آپ کی مینٹل استثیتی کو کمجور کرتی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کھان پان پہ تھوڑا سا دھیان رکھتے ہیں اور بہت کوشیس ہیں کتنا پروٹین کتنا کاربو ہائیڈریٹ وہ کھا رہے ہیں جو اپنے کھان پان پہ جرہ بھی دھیان نہیں رکھتے چلی تو کھان پار ایک بڑی چیز ہو گئی ایک بیلنس ڈائیٹ آپ کو ایک بہتر احساس دیتی خوش رکھتی ساتھ میں دنچریہ کی بھی انہوں نے بات کی جیسے وقت پہ سو جانا تھوڑا بہت چلنا پھر ایکسرائز کرنا ان تینوں کا کمبینیشن آپ کو بہتر استثیتی میں لے کے آتا جہاں تک خوشیوں کی بات ہے ردیما کیا ایکچرل لائف میں لوگوں سے ملنا جلنا سوشیلائزنگ کرنا دوست بنانا یا آپ کو کمپارٹیبل ہیپی رکھتا ہے کیونکہ آج کل ہماری لائف جو ہے وہ دیجٹل زیادہ ہو گئی ہے فون پر ہی ہمارے دوست بن جاتے ہیں اسی پر ہمارا زیادہ سمیں بیٹھتا ہے کیا یہاں پر خوشیوں کا کوئی سیدھا connection جی بلکل بلکل ہے جب اگر ہم 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 پراشین کال کی traditional methods اٹھا کے دیکھیں وہاں انڈیا میں اتنے سارے festivals کا reason بھی تو یہی ہے کہ ہم socially ایک دوسرے سے ملیں connect کریں technically جب ہم socially دوسرے سے ملتے ہیں connect کرتے ہیں ہم 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 خوشی ملتے ہیں ہم ہم خوشی ملتے ہم ہم ایک example کی طرح ہم چھوٹے تھے اور چھوٹے چھوٹے بردے پارتیز میں اپنے فرینج سے ملنے جاتے تھے تو ہمارے پاس نہ ہی کوئی judgment کا ڈر تھا نہ ہی کوئی fear of failure تھا ہم بس جاتے تھے اور enjoy کرتے تھے ویسے ہی بچے بنے اور ہر week یا 15 days میں ایک بار کوئی ایسی چیز جس میں آپ socially کنیکٹ کو پائیں that will really help all of us تو تھوڑا سا interaction آپ کو لوگوں کو بنانا ہے کچھ reports بھی ہیں ایسی جس میں آپ کے پاس اچھے دوست جیون میں دو تین تو وہ آپ کو بہتر مطلب بہتر mental state دیتے خوشی بھی اسی کا ایک حصہ ہوئی آشی جی اس کے علاوہ کیا کوئی ہمیں فارمولا دے سکتے ہیں کسی کو فارمولا اندس انس کی بھئی یہ تین چار چیزیں آپ اگر اپنی لائف میں ایڈ کرتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ بہتر ہوں گے دوسروں سے جہاں تک خوشیوں کی بات ہے کچھ definition دے سکتے ہیں بلکل اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں اپنی خوشی کا خیال کی رکھتا ہوں تو دو تین چیزیں ایک تو آپ کیا پڑھتے ہیں کس کے ساتھ آپ اپنا سمیں بتاتے ہیں اور لائف میں آپ کوئی goals ہیں جو آپ کچھ meaning اور purpose دے یہ ساری چیزیں بہت important ہے ایکچھلی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کافی greedy ہو سرپ اپنی خوشی کی بات کرتے ہیں اور اس لیے شاید خوشی ہم سے دور جاتی ہے تو میرا تو ایک short shot formula یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی دھوننا چھوڑیے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو خوش کرنی کی کوشش کیجئے شاید خوشی آپ کے پاس جلدی سے آئے گی بیکوز اگر لوگ آپ سے خوش ہیں آپ کے کام سے ان کو اچھا ہی ملتی ہے تو جو آپ کا جو فل ہے اچھا فل وہ آپ کے پاس آئے گا تو میں یہ بولوں گا کہ اپنے سواست پر دھیان دیجئے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھئے اچھی چیزیں پڑھئے اپنے مائنڈ میں کوئی نیگیٹیویٹی آنے مط دیجئے اور ہمیشہ یہ دیکھئے کہ آپ دوسروں کی بھلائی کیسے کر سکتے دوسرے کو خوش رہنے کیلئے ردما آپ کا کوئی فارمولا جی بالکل کانٹریبیوشن دوسروں کے لیے جب ہم کرتے ہیں اتنے سالوں میں جو نے خوش پیل کیا ایک alignment تو کانٹریبیوشن سب سے топ میں آتا ہے میری لسٹ میں اس کے بعد آتا ہم کیسے اپنی دن چریا کو حاندل کر رہے ہیں اور چھوٹی سی چیز بہت چھوٹی سی چاہے آپ پارک رہے ہیں چاہے آپ سبجی لینے جا رہے ہیں چاہے کسی سے بھی گوئنگ آؤت سمائل سمائل بک وہ لوگ بھی بہت خوش رہتے ہیں چلی تو یہ تو ریدما اور آشیش کے اپنے فارمولے ہیں لیکن یہ ہمارے جیون میں بھی کام آسکتے ہیں جہاں تھوڑا سا گریٹیٹیوڈ تھوڑا سا دوسرے کو مدد کرنے کی کچھ دینے کی بھاونا اور ساتھ میں اپنا سواست کا دھیان رکھنا کھانپان کا دھیان رکھنا اچھے لوگوں کے ساتھ سمیں بتانا ایک بیلنس بنا کے رکھنا لائیف کے اندر تو یہ موٹے موٹے فارمولے ہو سکتے کئی بار کیا ہے کہ ہم جانتے تو ہیں لیکن اس کو پریکٹس نہیں کرتے ہیں اور کیا کیا جا سکتا خوش رہنے کے لئے تھانکیو بیری مچ آپ دونوں نے اس کاریگرم میں ہمارے ساتھ حصہ لیا and I hope ہم تینوں تو خوش ہیں لیکن جو سننے والے وہ بھی خوش ہم بہت بہت دنے بات ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے موسکر موسکر